پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا دس ہے سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کر آ رہی جی ہیں دوستوں آپ لوگ بتا دیں بیہار چناؤں میں سب سے بڑی دھانلی ایک سو انیت جو ہے آپ لوگ بتا دیں ودایک جیت چکے تھے آر جیڈی کے لیکن ایک سو نو ہی بتایا گا ہے ٹی وی پر اور اس کا بڑا کھلا سا ہوا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے دگ ویجے سنگ نے بولا بڑا حملہ جی ہے دگ ویجے سنگ اور جی ٹو پتواری کا بڑا حملہ کا ای وی ایم مشین کو ہیک کیا گیا ہے جی ہے بھوپال میں لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے آج EVM کو یہاں پر MVM مشین منا دیا گیا ہے موڈی ووٹنگ مشین اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے مہا گڑ بندن کا کھیل بگاڑا اسد دن اویسی نے جی ہاں آپ لوگ بتا دیں پانچ سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اسد دن اویسی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر چوتھی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں عدیت راچ کا بڑا کھلا سا کہا جب پانچ سال پہلے کی چیٹ نکالی جا سکتی دیپی کا پادو کون کی جب ویٹس اپ کی جو یہاں پر چیٹیں نکالی جا سکتی تو EVM مشین کیوں نہیں ہے کی جا سکتی آخر ہے تو یہ الکٹرانک ہی جی ہاں آپ لوگ بتا دیں EVM کا لگتار گھوٹالے بڑھتے جا رہا ہے میسے میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے جو یہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے اس کو لے کر جو ہے آر جڈی نے بڑا حملہ بولا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا دیں ارنو گو سوامی پر لگتار کستا جا رہا ہے شکنجا جی ہاں بتا جا رہا ہے ایک اور آپ لوگ کو بتا دیں ریپبلک ٹی وی کے پترکار کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے منوجہ کا بڑا حملہ کہا بی جے پی نے نتش کمار نے ڈرائیا ہے عدی کاریوں کو جی ہاں یہ لوگ تنتر کی حتیہ کی جا رہی ہے سب سے پہلے آپ لوگ بتا دیں سوچی میں یہ جائری کر دیا گیا تھا چناغ آیوک کی طرف سے کہ 119 سیٹو پر جیت حاصل ہو سکی آر جیڈی کے جی ہاں آر جیڈی کی لیکن اس کے بعد لگاتار جو یہاں پر ان کو بدھائی بھی دے چکے تھے لیکن پھر ریٹرین آفیسر نے یہ ب بعد میں آ کر یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ تو ہار گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی دھاندلی کی جا رہی ہے ساف ساف دکھائی دے رہا تھا ہر جگہ صرف تیجہ سریعہ داؤ اور راہل گاندی بی جے پی اور نتشکہ تو کسی نے نام بھی نہیں لیا تھا تو پھر اتنی بڑی جیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کانگریز نے کئی جگہوں پر بی جے پی کو دیا بڑا جھٹک جی ہاں ہریانہ میں جیت حاصل کی وہیں پر آپ لوگ بتاتے ہیں اترا کھنڈ میں بھی جو یہاں پر کانگریز آئی ہے اور کئی بڑی جگہوں پر آپ لوگ بتاتے ہیں کانگریز نے بڑی جو یہاں پر جھٹکہ دیا ہے بی جے پی کو وہیں پر سب سے بڑی بات کیا جاتی ہے کہ بھوپال میں جیتی اور سات سیٹوں پر کانگریز جہاں پر بھوپال کی جنتہ نے بڑا عملہ بولا کہ شیوراز سنگھ چوہان کے خلاف پورا بھوپال ہو گیا تھا تو انیس سیٹوں پر جیت اتنا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن تھا یہ لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا گیا آج دگی نے بولا پیسہ تنتر جیت گیا ہے جی اور انسان کا لوگ تنتر ہارتا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے اور دسالہ آپ لوگ بتاتے ہیں سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نل کر آ رہی ہے جی ابھی تک کا چناو آئیوگ پر سب سے بڑا عارف کہا چناو آئیوگ نے بی جے پی نے جو کہا وہی کی بی جے پی کے کہنے پر جو ہے آپ لوگ بتا دے جیتایا گیا انڈیا کو بننا آپ لوگ کو بتا دے کہ آر جڈی سب سے آگے چل لہی تھی ایسے میں تیجسوی یادہو کا تیج دیکھ کر بری طریقے سے بی جے پی کے لوگ بل بلا رہے تھے اور ایسے میں یہی کاران تھا جس کی وجہ ہے وہ نتیش کمار سے کئی بی جے پی ہی نیتا ملنے پر ہو چچا ہے وہ جے پی نڈہ ہو یا پھر کوئی اور آپ لوگ کو بتا دے جس طریقے سے تیجسوی یادہو اور بہاگڑ بندن کا ایک تیج دکھائی دے رہا تھا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی اب ایسے میں ہم آپ لوگ کو بتا دے کہ صاف صاف یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے جو یہاں پر لوگ تنترگی حتیہ کی جا رہی تھی جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا ہے چناغ آئیوگ نے جو یہاں پر پہلے ہی ایک سو انیس سیٹوں کو جیت حاصل کر دی تھی آر جڈی کی کہ ایک سو انیس ودھائیگ جیت چکے تھے آر جڈی سے ایسے میں انہوں نے ریٹن آفیسن نے جو یہاں پر ان کو بدھائی بھی دی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ تو جو یہاں پر ہار چکے ہیں اور ان کو جو یہاں پر جیتوں کا پرمار پتر بھی نہیں دیا گیا جی ہے پرمار پتر دینے سے انکار کر دیا گیا جس کو لے کر تیجس بھی یاد آؤ کہ پارٹی نے کافی سوال اٹھائے ایک کے بعد ایک بڑے ٹوئٹ کیے گیا ہے اس کا کھلاسہ کیا گیا کہ کس طریقے سے دروپیو کیا جا رہا ہے ای وی ایم مشینوں کا جی ہاں نتش کمار ڈر گ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے ادھیکاریوں کو فون لگانا شروع کر دیا اور جس کے بعد چنا گیا ادھیکاریوں نے جو یہاں پر نتشکہ سن کر الٹلٹے ریزلٹ بتانا شروع کر دیئے جی ہاں آپ لوگو بتا دے کافی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس بار ای وی ایم گھوٹالے میں اور جس کو لے کر آر جڈی نے بڑا حملہ بولا اسی کے چلتے منوز جھانے بھی بڑا کھلا سکی ہے ان کا کہنا ہے کہ آج ای وی ایم جو یہاں پر ایم وی ایم مشین بن چکی ہے م مکڑے تھے اس میں آر جڈی واپس سے آگے ہو گئی تھی اور آر جڈی کی جو جیت ہے وہ پکی ہو گئی تھی نشیت ہو گئی تھی جتنے بھی اپنین پول تھے پہلے کہ انہوں نے بھی آر جڈی کی جیت بتائی تھی لیکن سیڈنلی ستہ کو پلٹ دیا گا ہے تو یہ سچ میں لوگ تنتر کی ہتھی آیا ہے گلہ گھوٹا جا رہا ہے آج لوگ ووٹ دیتے ہیں اتنی محنت سے لیکن جیت کون جاتے ہیں وہ جس کو جنتا دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہے خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اسد دنویسی بنے کینگ میکر جی ہاں دسال آپ لوگ کو بتا دے سیمانچل میں اسد دنویسی نے جیت لی ہے پوری کی پوری پانس سیٹوں پر اسد دنویسی کا راج دسال آپ لوگ بتا ہے جس طریقے سے یہاں پر اسد دنویسی نے کینگ میکر کی بھومی کا نبھائی اب گڑ بندھن میں اسد دنویسی کی ضرورت پڑ ہی سکتی ہے یہاں پر تیجسوی یادہو کو جی ہاں مہا گڑ بندھن کا جو کھیل ہے وہ تیجسوی یادہو کا جو مہا گڑ بندھن کا کھیل ہے وہ اسد دنویسی نے بگال دیا جی ہاں اسد دنویسی بنے ہیں کینگ میکر اب سب سے بڑا سوال یہ آتا کہ اگر مہا گڑ بندھن بنتی ہے گڑ بندھن بنتا ہے اگر تو اس میں تیجسوی یادہو کو ان پانس سیٹوں کی ضرورت ضرور پڑے گی اور انہیں اسد دنویسی سے جو یہاں پر لینا ہی پڑے گا سہارا تو ایسے میں آپ لوگو بتا دیا اسد دنویسی کی پانس سیٹوں پر سیمانچل میں جیت ہوئی ہے اور یہ اپنے آپ میں ہی بڑی باتیں یہاں پر انہوں نے دعویٰ ٹھوک دیا پوری کی پوری پانچ سیٹوں پر خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ایم پی سے جیتو پٹواری اور دگی نے بولا بڑا حملہ بی جے پی پر کہا آج لوگ تنتر ہار آٹ گیا نوٹ تنتر جیت گیا جی ہاں جس طریقے سے انیس سیٹوں پر بی جے پی جیتی ہے اور سات سیٹوں پر ماتر بھوپال کی جنتہ حالانکہ ہم جانتے ہیں وہاں پر زیادہ سیٹیں نہیں تھی صرف اٹھائیس سیٹوں پر چناؤ ہونا تھا اور ایسے میں کانگریس کے پاس بہت ہی کم سیٹیں تھیں لیکن سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ انیس سیٹیں آپ خود سوچ سکتے ہیں جس شیوراستنگ چوہان کو ہرا دیا گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے وہ سڈنلی انیس سیٹیں لیا تھی وہ بی جے پی جو کہ کسانوں کے اوپر لاتھی ہیں چلا رہی ہے جی ہاں باباوں کا آشرموں پر جو یہاں پر بلڈوزر چلوا رہی ہے اس کے باوجود بی جے پی کو انیس سیٹوں پر سوال اٹھایا ہے دگی نے ان کا کہنا ہے دگی اور جیتو پٹواری کا کہ ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی آج لوگ تنتر نہیں نوٹ تنتر جیت گیا جی ہے چناؤ آئیوگ کے سامنے ایسی بہت ساری چیزیں آئیں جس پر چناؤ آئیوگ کو ایکشن لینا تھا لیکن اس کے باوجود بھی چناؤ آئیوگ نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا اور انیس سیٹوں پر سوال اٹھاتے ہو دگی نے کہا کہ جس جنتہ نے کانگریس کو چناؤ تھا کانگریس کی سرکار کو گرانے کے بعد جو یہاں پر نوٹوں کا سہارا لے کر آپ لوگ بتاتے ہیں سندھی ہے جسے لوگوں نے اس سرکار کو گرائیا تھا اب ایسے میں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پر انیس سیٹوں پر جس طریقے سے بی جے پی نے جیت حاصل کی اس پر سوال اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس کی سرکار اور یہ سچ میں اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ جب پاس سال پرانا دی پی کا پادوکون کا میسیج آ سکتا ہے ویٹس اپ سے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ای وی ایم بی ایک الیکٹرانک چیز ہے اور اتنی جس طریقے سے ہیکنگ ہوئی ہے جی ہاں سیٹیں بڑھائی گئی ہیں بی جے پی اور انڈی اے میں اس کو لے کر صاف بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے اس پر سب ہی لوگ آواز اٹھا رہا ہے چاہے وہ جیتو پٹواری ہو دگوی جے سنگ ہو یا پھر آپ لوگ کو بتاتے ہیں ادیت راج کئی لوگوں نے جو یہاں پر اس چیز پر اٹھائے سوال کے آر جیڈی کے ساتھ دھوکہ کیا گیا خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی آپ لوگ بتاتے ہیں ایک بار پھر سے بھڑکی بری طریقے سے ادیت راج کہا 110 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں یا 109 سیٹیں بتائی جا رہی تھے ٹی وی پر جبکہ ہماری سیٹیں تھیں 119 جی ہاں اور یہ چناؤ آئے ہو کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اپ ڈیٹ بھی کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد آپ لوگ بتاتے ہیں گودی میڈیا لگتار 119 کو 109 کا کھڑا بتا رہی تھی کئی ٹی وی چینل اپ ایک 109 بتائے گا اس کو چل کے آپ لوگ بتاتے ہیں عدیت راج کا بڑا حملہ کہا آخری آخری میں آر جی ڈی کے ساتھ کھیل کر دیا گیا جب نتش کمار نے فون گھمایا چوناؤ گایوک کو جی ہاں دراصل یہ سب دھانلی تب ہی شروع ہوئی ہے جب بی جے پی کے نیتہ نتش کمار سے ایک ایک کر کر ملنے گئے دراصل آپ لوگ کو بتا دیں کہ نتش کمار سے ایک ایک کر کر لوگ جب ملنے گئے تو لوگوں کے دماغ کی بتی جل گئی کہ اب دھانلی ہونا شروع ہو جائے گی اور ہوا بھی وہی اتنے دن سے ہم نے دیکھا تھا مہا گٹ بندن ہر جگہ راحل گاندی اور تیجسوی یادہوں کا ہی تیج دکھائی دے رہا تھا جس طریقے سے تیجسوی یادہوں نے پاری کھیلی یہ سچ میں اپنے آپ بھلے ہی تیجسوی یادہوں جو یہاں پر تیجسوی یادہوں کی تو ایک طریقے سے جیت ہوئی ہے لیکن یہاں پر جس طریقے سے تیجسوی یادہوں نے پاری کھیلی یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تیجسوی یادہوں کا جو تیج دکھائی دے رہا تھا ایک ایک دن میں انیس رہ لیا بی جے پیس سے پریشان ہو چکی تھی نتش کمار نے لگ بھگ لگ بھگ اپنی ہار مان لی تھی کہ وہ اس بار ہارنے والے ہیں اور انہوں نے یہاں تک یہ تک کہ دیا تھا لوگوں سے کہ جو ہے یہاں پر وہ اب کی بار سنیاس لے لیں گے تو اس چیز پر لوگوں نے سوال بھی اٹھائے تھے لیکن اب سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے یہاں پر کہ اتنی بڑی جو یہاں پر دھاندھلی ہوئی اور چناغ آئیوگ نے اس کے اوپر کچھ بھی جواب ابھی تک نہیں دیا ہے جیہاں کئی آر جیڈی کے نیتاؤں نے اس پر سوال اٹھاتے وہ پوچھا ہے کہ ایک سو انیس کو ایک سو نو کیوں بتایا جارہا تھا اس کے بعد ریٹن آفیسر نے بدھائی بھی دے دی اس کے بعد بول دیا گیا آر جیڈی کے لوگوں سے کہ آپ تو ہار گئے ہیں وہ بھی ایسے ایسے ووٹوں سے نہیں بلکہ تیرہ تیرہ سو ووٹوں سے کسی کو جو چودہ سو ووٹوں چھ سو ووٹوں سے ایسے ہرایا گیا ہے تو اب آپ سوچ لی دیئے کہ ایسا نہیں ہے یہ پہلی بار ہے ای وی ایم میں آپ نے سنا ہوگا جب چناؤ شریح ہوئے تھے جب پہلے فیس کا متدان ہو رہا تھا تو تب ہی جو یہاں پر ای وی ایم کی خرابی کی خبریں آ گئی تھیں اور بتایا جارہا تھا ایک اگر اپن بٹن دبا رہا ہے آر جیڈی کا تو پانچ ووٹ جارہا ہے بی جی پی کو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا جب ای وی ایم میں اتنا بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے ابھی تک جب سوال اٹھا رہا ہے تو ای وی ایم کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا جی ہے پہلے بھی ویلیٹ پیپر پر چناؤ آیا جو چناؤ کرتا تھا پہلے بھی ویلیٹ پیپر پر جو یہاں پر چناؤ ہوتے تھے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ویلیٹ پیپر پر ہی چناؤ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا جو یہاں پر سوال ہوتا ہے اور سب سے بڑا یہ سوال کا اس کا جواب کوئی نہیں ابھی تک دے پایا ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو ہریانہ میں پچھار دیا ہے کانگریز نے پھر سے بیجے پی کو جی ہے ہریانہ میں آپ لوگ بتا دیں جیت حاصل کی ہے کانگریز نے اپنی دراصل جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں ہریانہ میں ہو رہا تھا ایسے میں کسان بل کے ویروت کو لے کر بھی ایسے میں آپ لوگ کو بتا دیں اب ہریانہ میں جیت حاصل کر لی ہے کانگریز نے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہاں پر جس طریقے سے ووٹو کی ہیرا فیری ہوئی ہے اس کو لے کر بھی کافی کچھ چلا لیکن جس طریقے سے کانگریز نے کئی جگہوں پر اپنی جیت کو حاصل رکھا ہے کئی جگہوں پر جیتے ہیں اور سیٹوں کے بٹوارے میں کئی جگہوں پر جو اس چیز پر سوال تو اٹھا ہی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر بیجے پی نے اپنا کھیل کھیلا ہے ویب سائٹ پر یہ بتا دیا گیا تھا جب کہ آر جی ڈے پر اتنی سیٹیں آئیں اس کے باوجود بھی اب اس طریقے کا کھیل کیا گیا خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بھینکر ویروت چل رہا ہے نتیش کے گھر کا رات کو گھیراو کیا گیا تھا دس سال آپ لوگ بتایا جس طریقے سے دھان لی کی گئی بیہار چناؤں میں اس کو لے کر لوگوں کا غصہ فوٹ پر آ اور نتیش کمار کے گھر کا گھیراو کر لیا گیا تھا جس طریقے سے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا گیا ای وی ایم دوارہ چناؤں جیتے جا رہے ہیں لگتا جو بی جے پی کا ڈر دھیلے دھیلے ختم ہو رہا جا رہا ہے آر ہار کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ای وی ایم جو یہاں پر اب ایم وی ایم بن چکی جیسے کہ راہل گاندی نے کہا تھا لیکن راہل گاندی نے یہ بھی کہا تھا کہ ای وی ایم سے بڑی جنتہ ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آخر جنتہ بیچاری دیتی کسی اور کو ووٹ ہے چلا جاتا ہے کسی اور کو ووٹ اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ یہ خبریں آئیں ہیں ایسی کئی بار خبریں آئیں ہیں اب دیش کی جو جنتہ ہے مجھے لگتا ہے ووٹ دینا ہی بند کر دے گی ایک دن کیونکہ جب ووٹ کی جب جنتہ کو ایسا لگیا کہ بھئی ہم جس کو ووٹ دے رہا ہے وہ تو جیتی نہیں رہا ہے اور جو یہاں پر دروپیوک کیا جا رہا ہے ووٹوں کا ایسے میں ایک سمیں ایسا آیا تھا جب لوگوں نے جاگرک ہونا چھوڑ دیا تھا ووٹ دینا ہی بند کر دیا تھا جی ہاں اگر ایسا ہی سب ہونا ہے تو پھر انسان کو ووٹ دینا ہی بند کرنا ہوگا اور پھر بھئیہ کر لو آپس میں ہی جس طریقے سے آپ جیت سکتے کیونکہ یہاں تو دھاندلی بازی کا کھیل چل رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑی دھاندلیاں ہو رہی ہے ویب سائٹ پر یہ جاری کیا جا رہا ہے کہ آر جڑی کے ایک سو انیس لوگ جیت چکے پھر بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں آپ کو جو یہاں پر پرمار پتر نہیں ملے گا تو ان چیزوں پر لگ بھگ سب ہی نے سوال اٹھا ہے بیسکلی یہاں پر ان چیزوں کا مطلب سیڑ یہی ہے کہ دیش میں ہندو مسلمان فیلتا جا رہا ہے اور دیش کو بچانا بہت زیادہ ضروری جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ امریکہ میں کتنی بڑیا جیت حاصل کی ہے جی ہاں ڈونالڈ ٹرم کو ہڑا کر جی آپ لوگ بتا دیں بیڈین جو یہاں پر نئے راشتر پتی بن چکے ہیں چھانیس پہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی جیت تھی کیونکہ جس طریقے سے ہندو مسلمان کی بھاؤنا رکھتے تھے کئی جگہوں پر برخوں پر بین لگوا دیا گیا تھا یہاں پر آپ لوگو بتا دیں ڈونالڈ ٹرم کی وجہ سے اور آج دیش کی سب سے بڑی جو بات ہے آج جو دیش میں چل رہا ہے غریبی چرم سیمہ پر ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے میں ابھی بھی لکھ کر دے دوں نتش کمار کی سرکار تو آ گئی ہے لیکن آپ لوگ بیجے پی میں پھر سے آپ لوگ بیہار میں وہی دیکھو گے جو کئی سالوں سے دیکھتے آ رہا ہوں کیونکہ بیچائی جنتر ہے تو آر جڈی کو ووٹ دیا تھا کئی لوگوں نے جو پورا پورا سمرسن دیا گڑ بند مہا گڑ بندن کو لیکن اس کے باوجود بھی جب اس طریقے سے دھانلی ہونے لگے گی تو پھر بیچارے ووٹ بھی کیا کریں گے جو ووٹر ہیں وہ بھی اداس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تنی محنت کری اور جس کو لانے کی کوشش کری اسی کو لوگ تنتر کا گلا گھوٹا جارہا ہے ایسے میں سب کوئی جو یہاں پر سمکلپ لینا پڑے گا کہ آنے والے سمیں میں جو یہاں پر کسی بھی طریقے سے سرکا جب بھی چنے انسان اور چیزوں کا جو بھی دھانلی ہو رہی ہے اس کے لئے آواز اٹھانا چاہیے اور شانتی پوڑھنگ سے اٹھانا چاہیے خیر اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سمرتن ضرور درچ کر آئے کیونکہ ہمیں ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بندے ماترم جہن